موسیقی زیلہ جھنگ کی تحصیل شورکوٹ کے مغرب میں چناب کے ساحل پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ڈبکلان یہاں قیام پاکستان سے پہلے ایک بہت بڑی آزاد اور خودمختار ریاست ہوا کرتی تھی یہاں کا حکمران نباو آف ڈبکلان کہلاتا تھا اس علاقے کے حکمرانوں نے ریاست کے طرز پر حکومت تشکیل دے رکھی تھی اور حکومتوں کی طرح نواب آف ڈبکلان کا بھی باقاعدہ سرکاری مونگرام ہوا کرتا تھا جو خط و کتابت میں استعمال ہوتا تھا نواب آف ڈبکلان حق نواز خان کے بعد ان کا بیٹا محمد نواز خان نواب بنا اور یہ اس ریاست کا آخری حکمران ثابت ہوا نواب آف ڈبکلان نواز خان کی جاگیر شورکوٹ سے ملتان کے علاقے سلاروہن تک جاتی تھی اس دور میں جب جدی پشتی روصہ کے پاس میں گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی اور اگر کوئی صاحب حیثیت ہوتا بھی تو ایک آز گاڑی پر انحصار کیا جاتا مگر نواب آف ڈبکلان تین گاڑیوں کے موٹر کیٹ میں سفر کیا کرتے تھے ایک گاڑی میں ان کا سامان رکھا جاتا دوسری گاڑی میں ملازمین بیٹھتے اور تیسری گاڑی میں نواب آف ڈبکلان اپنے سٹاف کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے مگر پھر کیا ہوا کہ یہ نواب آف ڈبکلان لاہور کے بازار حسن کی ایک قاتل حسینہ شمشاد بائی کی ظلفوں کے اسیر ہو گئے یہ حسینہ نواب آف ڈبکلان کے ہاں رنگ و نور کی محفلوں کی زینت بنتی رہے مگر اچانک ایک رات اسے قتل کر دیا گیا اس حسینہ کے قتل کا مقدمہ نواب آف ڈبکلان کے خلاف درجوہ نواب آف ڈبکلان کے خاندان کا موقف یہ ہے کہ انہیں اس کیس میں پھنسایا گئے مقدمہ لڑنے کے لیے قائد آزم کی خدمات حاصل کی گئی مگر وہ اپنے موکل کو نہ پچاس گئے نواب محمد نواز خان کو داستان گوئی کی تاریخ کا ایک اہم کردار سمجھا جاتا ہے لندن پیریس کاہرہ نیو یاک سمیت دنیا بھر میں اس علمناک کہانی پر مضبون لکھے گئے مگر حقیقی داستان کیا ہے آج ہم یہی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے پہلی کس کے ساتھ میں ہوں بلال ہو رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا سلسلہ داستان آج ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں اس گئے گزرے دور میں بھی ڈبکلا میں بجلی کی سہولت دستیاب تھی نواب اف ڈبکلا کا محل جسے اشرت قدہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا اس میں شیشے کے منقش تالاب تھے جہاں ہسینائیں جلپریوں کی صورت اٹکیلیاں کرتی پھرتی تھی ڈبکلا کے علاوہ جھنگ صدر میں بھی ڈب ہاؤس کے نام سے ایک راحت قدہ موجود تھا رئیس زادہ نواب محمد نواز خان نے لاہور کے ایچسن کالج سے تعلیم حاصل کی تو اشرافیہ کے بچوں میں اس کی امارت اور دولت کے چرچے پھیل گئے مردانہ وجاہت اور بے پناہ دولت کے باعث بڑے بڑے روسہ اور عمرہ کی یہ خواہش تھی کہ اس نوجوان کو اپنا داماد بنایا جائے لیکن قرآن فال پنجاب کے ایک بڑے جاگردار اور معروف سیاسی شخصیت خان بہادر میاں سر فضل حسین کے نام نکلا جنہوں نے اپنی مجلی بیٹی اسکری بیگم نواب آف ڈب کلا محمد نواز خان کے ساتھ بیادی انیس سو تیس میں ہونے والی اس شادی پر اس دور میں دس لاکھ روپے کی خطیر رقم خرچ ہوئی اور اگر محتاط تخمینہ لگایا جائے تو آج کل کے حساب سے یہ کم اس کم دس ارب روپے بنتے نواب محمد نواز خان نے اپنی بیوی کو مو دکھائی میں جو ہار پیش کیا اس کی مالیت پچاس ہزار روپے تھی سر فضل حسین جو پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے وہ سرائے ہندوستان کی ایکزیکٹیو کونسل کے ممبر ہیں اور پھر وزیر تعلیم کا منصب سنبھالے رکھا ان کا شمار کانگریس کے اہم رہنماؤں میں ہوتا تھا لیکن جب مہاتمہ گاندھی نے ستیاغرہ کے نام سے عدم تعاون کی تحریک چلانے کا اعلان کیا تو میاں سر فضل حسین کانگریس سے الگ ہو گئے اور کئی ہندو رہنماؤں نے بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے یہ پارٹی چھوڑ دی سر فضل حسین نے کانگریس سے الگ ہونے کے بعد یونینسٹ پارٹی بنائی جو بے حد مقبول اگرچہ سر فضل حسین اپنے لگائے اس پودے کو برگو بار لاتا ہوا نہ دیکھ سکے اور انیس سو چھتیس میں فوت ہو گئے مگر انیس سو سینتیس کے عام انتخابات میں یونینسٹ پارٹی نے کانگریس کو بہت بری طرح سے شکست دی پنجاب کی ایک سو سینتیس نشستوں میں سے اٹھانویں نشستیں یونینسٹ پارٹی نے جیت لیں اور کانگریس صرف اٹھارہ نشستوں پر گامیابی حاصل کر سکی یوں سرسکندر حیات خان پنجاب کے وزیراعظم بن گئے اور ان کے بعد خضر حیات ٹیوانہ نے یہ منصب سنبھالا صرف فضل حسین کی کوشش رہی کہ ان کا ڈاماد یعنی نوابہ فر ڈبکلان نواز خان حکومتی افق پر جگمگائے اور ان کی سیاسی میراز کا وارث بنے بگر نواب محمد نواز خان سیاسی و فکری اعتبار سے آگے نہ بڑھ سکا اور عیش و عشرت کا دلدادہ رہا اس شادی کے باوجود ڈبکلان کے نواب محمد نواز خان کے مزاج اور عادات و عطوار میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ ہے ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ سر فضل حسین کی بیٹی نے شادی کے موقع پر ایک شرط رکھی تھی اور وہ یہ کہ وہ ڈبکلان کے بجائے لاہور میں رہنا پسند کرے گی چنانچہ نواب محمد نواز خان نے لاہور میں سر فضل حسین کی کوٹھی سے ملک ارازی خرید کر وہاں ایک شاندار کوٹھی تعمیر کروا دی بعد ازاں معلوم ہوا کہ سر فضل حسین کی بیٹی کا ولی اہد ریاست نابہ سے معاشقہ چلنا تھا اور چونکہ ان کا گھر پاس ہی تھا اس لیے اس نے لاہور میں رہنے کی شرط رکھی دونوں کے درمیان دو سال میں ہی ناچاکی اس قدر ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کا مو دیکھنے کے روادار بھی نہ رہے آخرکار انیس سو چھتیس میں ان دونوں کے درمیان الہدگی ہو گئی نواب اف ڈبکلان نواز خان جن کا شمار اپنے دور کے انتہائی نفیس اور شائستہ مزاج جاگرداروں میں ہوتا تھا وہ ہلکہ یارہ میں بہت مقبول تھے ان کے دوستوں کی صف میں ہندو سیکھ اور مسلمان بھی شامل تھے ڈبکلان کے نواب نواز خان کی سخاوت اور فیاضی بھی اپنی مثال آپ تھے کیونکہ وہ دوستوں کو نہ صرف کھانا کھلایا کرتے بلکہ ان کے عزاز میں رکس و سرود کی محفلیں بھی برپا کیا کرتے پران نیول اپنی کتاب لاہور ایس سنٹیمیٹل جرنی میں لکھتے ہیں کہ نواب اف ڈبکلان نواز خان لاہور کے مہنگے ترین ہوتل فلیٹیز میں کیا کرتے جہاں شہانہ تکاریب منقد ہوتی اور مہمانوں کی توازے شراب سے کی جاتے وہ اپنے دوستوں کو تفریح مہیا کرنے کے لیے گانے والی لڑکیوں پر بے پناہ دولت خرچ کیا کرتے جب وہ لاہور کے کسی ہوتل میں داخل ہوتے تو ویٹرز اور بار میں کام کرنے والے ملازمین کی دوڑے لگ جاتی انتہا درجہ کا فیاض ہونے کے ناتے وہ آس پاس موجود ہر شخص کو ان پارٹیز کے لیے مدو کر لیا کرتے تھے اس دور کے مسننفین اور مرخین کے مطابق نواز خان بدستور شراب و شباب کے رسیہ رہے اور شادی ہو جانے کے باوجود ان کے انداز و اتوار میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آئی محفلوں کا سلسلہ پہلے کی طرح جاری رہا وہ مغل شہزادوں کسی زندگی بسر کیا کرتے تھے نواب صاحب کے لیے پینے کا پانی فرانسے میں گوایا جاتا کپڑے باہر سے سل کر آتے بنجاب میں سب سے پہلے بجلی اور جنیٹر ان کے گھر میں آیا ان کے گھر کا نقشہ ایک فرانسیسی آرکیٹیکٹ نے بنایا اس دور میں نواب صاحب کے گھر سومنگ پول ہوا کرتا تھا ایک بار نواب صاحب جھنگ صدر ڈب ہاؤس میں موجود تھے کہ اس مسلمان جامع مسجد کی تعمیر کے لیے ان سے چندہ لینے آئے نواب صاحب نے کہا کہ شراب کی دو پیٹیاں لے جاؤ گارے میں ڈال دینا سخاوت اور فیاضی کا یہ عالم تھا کہ جھنگ میں جہاں آج کل شکرگن شوگر ملز قائم ہے نواب صاحب نے یہ کوٹھی کھڑے کھڑے ایک ہندو ڈاکٹر کو تحفے میں دے دی تھی بلال زبیری کی کتاب جھنگ کی لوگ کہانیاں میں نواب آف ڈب کلا محمد نواز خان سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا ایک دفعہ کسی آلہ نسل کا کتہ لندن کے کسی لارڈ سے تیس ہزار روپے کے عوض خریدا گیا یہ کتہ ہوای جہاز کے ذریعے ایک انگریز جھنگ لے کر آیا سو وہ بیدار ہونے پر نواب صاحب کو کتے کے بارے میں بتایا گیا تو انگریز سے الیکس لیک کے بعد انہوں نے کتے کا نام پوچھا نواب آف ڈب کلا نے کتے کو اسی نام سے تین مرتبہ پکارا مگر کتے نے ان کی طرف توجہ نہ کی نواب محمد نواز خان نے اسی وقت پسٹول نکار کر کتے کو گولی ماتی اور انگریز کو تیس ہزاروں پے نقد اور قرائع دے کر روانہ کر دی انگریز سرکار نے جنگ کے پیشے نظر ہندوستان سے رنگ روٹ بھرتی کرنے کی مہم شروع کر رکھی تھی انگریز گورنر نے سرسکندر حیات کے مشورے سے نواب آف ڈب کلا نواب محمد نواز خان کو فوج کے لیے ریکروٹمنٹ والے شعبے کا عزازی انچارج بنا دیا نواب صاحب کی دل پھینک طبیعت کے باعث بالخصوص یہ احتمام کیا گیا کہ ان کے دفتر میں کام کرنے والی خواتین میں سے کسی کی عمر چالیس برس سے کم نہ ہو سیدہ عبدہ حسین کے والد کرنل عابد حسین مجد ببارک علی شاہ اور رئیس کوٹ عیسیٰ شاہ سید محمد حسین شاہ کو بھی رنگ روٹ بھرتی کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی تھی مگر نواب محمد نواز خان چھ ماہ میں ہی اکتا گئے اور جھنگ واپس آ کر اپنے شوک اور مزاج کے عین مطابق شراب و شباب میں کھو گئے یہ وہ دور تھا جب فلم انڈسٹری کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا لاہور کے مال روڈ پر دونوں طرف سٹوڈیوز خمبیوں کی طرح اگرہتے پروڈیوسر نئے ٹیلنٹ کی تلاشت میں رہتے اور فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے کے لیے بیتاب لاہور کے بازار حسن کی رکع سائیں ان کے ارد گرد مڈلاتی رہتی بعض خوش قسمت حسیناؤں کو جانس مل جاتا تو وہ ہیروین اور آرٹسٹ کا درجہ حاصل کر لے دی ورنہ باقی دو شزائیں طبقہ اشرافیہ کے منورنجن کے لیے سجائیگی محفلوں میں رکس کر کے دولت کمانے پر ہی اکتفا کیا کرتی لاہور کا فلیٹیز ہوتل ان دنوں ایسی تقریبات کا گھڑ سمجھا جاتا تھا جہاں پنجاب اور امرتصر کے بڑے جاگیرداروں اور نوابوں کی شان بڑھانے کے لیے ان کے عزاز میں رنگ و نور کی محفلیں باقیدگی سے سجائی جاتی تھی ان دنوں روپ کے شوری کی فلم منگتی ریلیس ہوئی تھی اس فلم کے گیتوں پر لاہور ہیرہ بندے کی توایف شمشاد بائی کے رکس نے تماش بینوں کو مدہوش کر رکھا تھا نواب آف ڈب کلان نواب محمد نواز خان نے لاہور فلیٹیز ہوٹل کے انگریز جنرل منیجر سے شمشاد بائی کو حاضر کرنے کی فرمائش کی ہوٹل کے جی ایم نے ایک شرط پر آمادگی ظاہر کی اور وہ شرط یہ تھی کہ یہ محفل رکس تک محدود رہ گی اور رواب صاحب شمشاد بائی کے ساتھ دست درازی کی کوشش نہیں کریں گے بات تہہ ہو گئی چھے نومبر انیس سو اکتالیس کی سرد شام شمشاد بائی اپنے دلال بھائی طالب حسین اور سازندوں کے ساتھ پلیٹیز ہوٹل پہنچی نواب صاحب کے لیے مختص خصوصی سویٹ میں رنگ و نور اور ساز و آواز کا سلسلہ شروع ہو گئی قاتل حسینہ کے تھرکت بدن کا سہر آلات غناء کا جادو اور ساغر و مینہ کا سرور نواب صاحب کے عشقانہ مزاج کو مہمیز دے چکا تھا شمشاد بائی خاندانی تواف تھی اس کی ماں اور دادی نے یہیں شاہی محلے میں زندگی بسر کی اس کی مو بولی خالہ کھنڈوں جھنگ کی مشہور تواف تھی اسے معلوم تھا کہ رئیس زادوں کو کیسے تڑپایا جاتا ہے پیسوں کی چمت دیکھ کر وہ ہم بستری پر بھی آمادہ ہو گئی رات کے آخری پہر ساز خاموش ہو گئے بتیاں گل کر دی گئی اور کیوار مکفل کر دی گئے صبح ہوئی تو شمشاد بائی کے ہاتھوں میں سترہ سو روپے کے قرارے نوٹ تھے یہ کتنی بڑی رقم تھی اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ انیس سو انکتالیس میں دس گرام سونے کے قیمت سنتیس روپے تھی اور آج ایک لاکھ بانویں ہزار روپے ہے یعنی نواب صاحب نے اس طوائف کو محض شب بسری کے لیے جو رقم دی وہ موجودہ شرح تبادلہ کے حساب سے تقریباً اٹھاسی لاکھ روپے بنتی ہے نواب آف ڈب کلان اس قبرو دوشیزہ پر دل و جان سے فریفتہ ہو گئے اور اسے ملتان آنے کی دعوت دی سات مومبر کی شام شمشاد بائی اپنے بھائی طالب حسین کے ساتھ ملتان بہادرگڑ میں نواب صاحب کی آبائی حویلی پہنچی یہاں چکے نواب صاحب کی والدہ نعمت بی بی یعنی نواب حق نواز خان کی اہلیہ رہائش پذیر تھی اس لیے نواب صاحب نے کہا کہ یہاں ماحول سازگار نہیں جھنگ کے ڈب ہاؤس چلتے ہیں آٹھ مومبر کو یہ کافلہ ملتان سے کوش کر کے دوپہر میں جھنگ صدر پہنچ گیا شمشاد بائی نواب صاحب کا اشرت قدع دیکھ کر حیران رہ گئی طالب حسین کو ڈینگ روم کے قریب الگ کمرے میں ٹھہرا دیا گیا جبکہ شمشاد بائی نواب صاحب کی خوابگاہ میں چلی گئی رات دس بجے کھانا پیش کرنے کے بعد ملازمین بھی اپنے کمروں میں جا کر سو گئے نصف شب اچانک گولی چلنے کی آواز سے گہرا سکوٹ ٹوٹا تو نواب صاحب کے باعتماد ذاتی ملازم غلام حسین اور فگامن اور محمد حسین ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھے خوابگاہ کا دروازہ تو اندر سے بند تھا مگر دونوں ملازمین خفیہ راستے سے اندر داخل ہوئے تو نواب صاحب کا ہمنام قزن محمد نواز وہاں پہلے سے ہی موجود تھا برکی کمکمہ روشن تھا نواب صاحب شمشاد بھائی کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تکیہ خون سے لطپت تھا اور شمشاد بھائی کی گردن سے اب بھی لہو بہرا تھا نواب صاحب کا پسٹول کچھ فاصلے پر پڑا تھا نواب صاحب کے چچا ازاد بھائی نے ملازم محمد حسین کو کہا کہ جھنگ کے مشہور وکیل منوہر لال کو بلاؤ ایک گھنٹے بعد وکیل نے آ کر نواب صاحب سے واقعہ کی تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کی تو نواب صاحب جو سکتے کی حالت میں تھے انہوں نے محض اتنا کہا کہ شمشاد مر گئی یہ کیا ہو گیا ایسا نہیں ہو سکتا وکیل منوہر لال کے کہنے پر کتوالی پولیس ٹیشن کو اطلاع دی گئی تانیدار علی حسین نے موقع پر پہنچ کر جائے وقوع کا جائزہ لیا نواب صاحب ابھی تک شمشاد بھائی کے مردہ جسم سے لپٹے ہوئے تھے پولیس کے فوٹوگرافر جگنات نے مختلف زاویوں سے تصویریں بنائیں صبح نو بجے پولیس سپریڈنٹ سید نور حسین شاہ اور علاقہ مجسٹریٹ بھی پہنچ گئے نواب محمد نواز خان کو گرفتار کر لیا گیا شمشاد بھائی کی علاج کو ہسپٹل بھیجوا دیا گیا یہاں ڈاکٹر شیر سنگھ نے معاینہ کیا پوست مارٹم رپورٹ کے بعد بتایا گیا کہ گولی مقتولہ کی گردن کے بائیں طرف سے گزر کر دماغ کے زیری حصے میں کان کے قریب رک گئے جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی شمشاد بھائی کے قتل سے بھوچال آ گیا اور یہ دماغ آخی اس قبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی لاہور شاہی محلے میں پہلی بار ایسا ہوا کہ سوگ میں ایک ہفتہ دھندہ بند رہا فنکاروں نے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ انصاف فرام کیا جائے نواب اف ڈبکلا نواز نواب محمد نواز خان کی والدہ نعمت بی بی کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو اکلوتے بیٹے کی گرفتاری پر تڑ پٹھے اور پولیس کپتان نور حسین شاہ کی کوٹھی پر جا کر اپنا دوپٹہ اس کے قدموں میں ڈال دیا نواب محمد نواز خان کی والدہ کا استدلال تھا کہ اگر قتل کا الزام درست بھی ہے تو اس کے بیٹے نے معاشرے کے کسی شریف اور محذب انسان کو تو نہیں مارا ایک پیشاور عورت کا ہی قتل ہوا ہے اسے چھوڑ دو ترازو میں تول کر اس کے برابر سونا دے دو گی پولیس افسر نور حسین شاہ جو اماندار افسر تھا انہوں نے کہا کہ گناہگار یہ بگناہ کا فیصلہ کرنا ادالت کا کام ہے وہ ملزم کو رہاد نہیں کر سکتے ڈبکلا کے نواب محمد نواز خان کی داستان بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے نواب صاحب کو ایک توائف سے عشق کی کتنی بھاری قیمت چکانا پڑے یہ معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں اب تک کے لئے اتنا ہی بلال عوری کو اجاز دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا واتسپ نمبر 03328410537 دستیاب اپنا فیڈبیک نے لائک کریں سبسائب کرنے کے بعد گھانٹی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتے دیں بہو شکے